جیدی بہت بہت شکریہ نومان بخاری صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا سول میٹ سمجھتا ہوں اور اس میں جو ہماری روحوں کا ساتھ ہے وہ کہیں ایسا خیال ہے میرا کہ اقبال کی وہ مجالس جب اقبال شاید عالمِ ارواہ میں ہوں گے تو شاید ہمیں ان کی کوئی جوتییں سیدھی کرنے کا موقع ملا ہوگا جو عشق آپ کا میرا اقبال سے ہے اور میرا یہ جو دفتر جسے کا میں بیٹھا ہوں اس کی پوری ایک وال میں دکھا نہیں اس وقت سکتا وہ پوری وال جو ہے وہ اقبال کی پکچرز ہیں اور اس پہ بالخصوص کیوں ٹیپو سلطان کی وسیعت ہے اس پہ موجود ہے میری بڑی پسندیدہ ہے اچھا میں نومان بھائی آپ کی اجازت سے چاہوں گا کیونکہ اشعار اقبال کے افکار سے کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ بالکل وہ سارا وہ میسج ہے جو نوجوانوں کو اقبال نے اڈریس کیا ہے اپنے ٹائم میں اور وہ آج میسج اتنا ہی طاقتور ہیں لیکن میں چاہوں گا کچھ ایسی بالکل ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اس فارم پہ اور اللہ کرے کہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ ہو اور آنے والے دنوں میں ہم کچھ خیر کی چیزیں دیکھ سکیں ہم سب کے سب واقع ہیں کہ ہمارا جو بچپن کا زمانہ ہے ہم سب کے سب جو پاکستانی ہیں ہمارے بچپن کے زمانے میں ہم سب نے لپے آتی پڑی ہوئیے تھیں اور یہ پچھلے سال بڑا ایک مزے کا ایکسپیرینس ایسا ہوا کہ ایک ایونٹ تھا اس ایونٹ میں کتاب کی تقریبے رنمائی تھی عرفان الحق صاحب کی کتاب کا نام تھا آؤ آؤ جو ہے وہ دراصل ازان سے لیا ہونے آؤ جو تو آؤ کتاب کی اس تقریبے رنمائی میں انہوں نے سارے کی سارے جو وہاں پر موجود تھے گیس تھے اور آڈینس تھے اور سب لوگ تھے انہوں نے کہا کہ سب کھڑے اور ہم نے مل کے لپے آتی پڑھوئی نمان بھائی پورے کی پورا مجمع میں کہتا ہوں اٹی پرسنٹ لوگوں کی آنکھ نم تھی اور کچھ لوگ دھاڑے مار کے رو رہے تھے کہ لپے آتی کا وہ پیغام جو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں نقش ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارے اندر انکر ہوا ہے پرانا بچپن کا وہ کہیں ہمارا بچپن کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ اور تمنا تھی کہ یا باری تعالیٰ اگر تم مجھے طاقتور کر دے اور مجھے اختیار دے دے تو میں غریبوں اور بے بس لوگوں کا ساتھ نکاوے دوں گا اور مشکلیں آسان کروں گا اور شما بن کے روشنی پھیلاؤں گا اندھیرے کو ختم کروں گا اور میں ہر طرح کے مشکل حالات کا مقابلہ کروں گا ہم اپنے اندر سے جس طرح وہ بچپن کے یادیں اور اپنے والدین کا ساتھ اور ڈاؤن کے وقت جہاں جہاں گزرے ہیں وہ نہیں نکال سکتے میرا خیال ہے ہم لپے آتی نہیں نکال سکتے اپنے اندر سے اور ہماری وہ نسل ہے جس نے کیونکہ لپے آتی بہت پڑھی ہے ہم نے جتنی کچھی کلاس سے لے کے پکی تک جاتے اور میٹرک تک جو سکولوں میں پڑھا ہماری لپے آتی روز ہمیں پڑھنی پڑتی تھی میں پہلے تو اس بدقسمتی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ میری یہ جو نئی نسل ہے ان سے لپے آتی چھین لی گئی ہے ہمیں اس لپے آتی کو واپس لے کر آنا ہے کیونکہ اگر یہ لپے آتی نہ آئی تو جس طرح آج لپے آتی ہم بڑے بابے پڑھتے ہوئے رو پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں جو کبھی ہم نے مانگی خدا سے لپے آتی کی شکل میں اور قبول ہونے کی تمنا اور ہمیشہ اس کو تفیق خدا سمجھتے رہے کہ اللہ نے جو اختیار دیا اور جو موقع دیا یہ دراصل شاید اس لپے آتی تمام کی تمام تقاریب اور تمام کے تمام ایونٹس جس میں ہم لپے آتی کو دیکھتے تھے وہ ہمیں وہ ہماری گواج کے یہ پنجاب میں کہتے ہیں ہمیں ایک پوری مومنٹ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہ سکول کی شکل میں ہیں انسٹری کی شکل میں ہیں سب اداروں کی شکل میں میرا بچہ سر میں بڑی معافی کے ساتھ دوں گا وہ لپے آتی کو میری وجہ سے جانتا ہے کیونکہ میں کہتا ہوں یہ پڑھ لو اس کے سکول میں لپے آتی نہیں ہوتی سر ہمیں لپے آتی کو واپس دیکھے آنا ہے اگر اس کو ہم سب دوست جو اس وقت لکھنے پڑھنے بولنے والے لوگ موجود ہیں آج اسی ایونٹ کی مناسبت سے اس کو ایک مومنٹ کی شکل دے دیں تو میں اکوال سوسائٹی نمان بخاری صاحب اور سب سے میں ادرخواست کروں گا کہ اس مومنٹ کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے کہ لپے آتی دوبارہ اداروں میں واپس آ جائیں پہلی چیز دوسری سر میری گزارش ہے کہ پاکستان کیونکہ بڑی فرٹائل لینڈ ہے پاکستان کی اس وقت میں سب سے بڑی جو سپرنٹ ہے سب سے بڑی سپرنٹ وہ لینڈسکیپ اور سارا یہ آ رہا ہے چائنہ گیٹوے بن رہا ہے اور پوٹنشل کیا کیا ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن سب سے بڑا ہمارا پوٹنشل سب سے بڑی ہماری سپرنٹ ینگسٹرز ہیں جن کی عمر جو ہے وہ تیس سال سے کم ہے یہ کروڑوں میں ہیں بارہ تیرہ کروڑ اس وقت ہم آپ کے ینگسٹرز ہیں اور یہ ینگسٹرز بڑا ایک آئیڈیل کہہ لیجئے ٹائم ہے کہ ان کی اگر سمت نمائی ہو جائے ان کو دریکشن مل جائے اور ان کے جو عزائم ہیں ان کے گولز اگر کلیر کر دیے جائیں تو انقلاب آ سکتا ہے دوسری بدقسمتی دوسری بدقسمتی دیکھئے ہمارے نساب میں اقوال موجود نہیں ہے لپے آتی تھی سبح کے وقت میں ہم اردو کی کتاب کھولتے تھے ہمیں اقوال مل جاتا تھا جپٹنا پلٹنا لہو گرم رکھنے کا بہانہ کہیں کہیں بازگشت میرے اندر آج بھی ہے وہ تمام کے تمام اشار جو میں نے نائنٹیز میں کہیں کورس میں پڑے یا باقی ہمارے احباب جنہوں نے پہلے کبھی قرآنہ میٹرک کیا ہوگا ایٹیز میں وہ سب گواہ ہوں گے کہ اقوال کی وہ شاعری جو ہمیں اردو کی اردو کی کتاب میں مل جاتی تھی نصاب میں مل جاتی تھی وہ بھی گم ہو گئی ہے اور اس گم ہونے کی ورہ سے اقوال نوجوان ہمارے اقوال سوسائٹی کی ورہ سے تو جانتے ہیں لیکن یہ سٹیٹ کو ذمہ داری لینی چاہیے اقوال جو ہے وہ پورے ملک کا اقوال ہے وہ چار سوبوں کا اقوال ہے وہ شاعر مشرق ہے وہ شاعر مشرق جو ہے وہ ہم سب کا فخر ہے ایران والے اس کو اپنا شاعر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پیدا سے آلکورٹ میں ہو گیا ہے لیکن اس کا سارا پارسی کلام اور اس کا میسج اتنا طاقتور ہے وہ اس پہ فخر تو ایران والے کرتے ہیں ہمارا نوجوان فخر کیوں نہیں کرتا کیونکہ اسے پڑھایا نہیں جائے تیسرا سر علمیہ کو یہ ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو پڑھانے والا ہے میں اسے اردو ٹیچر کو میں نہیں کہہ رہا ایک جرنل جو ٹیچر ہے ٹیچر کو اقوال سے واقف ہونا چاہیے کیونکہ اقوال کرتا ہے تو وہ میٹرو اورنج ٹوین کی بات نہیں کرتا وہ اس کا آغاز کرتا ہے سوچ کے بننے سے افکار ہے تازہ سے نئی سوچ سے انویشن سے آپ بدقسمت ہی دیکھئے جس ملک میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پی ایچ ڈیز کا پورا ایک فوج میں دیکھتا ہوں کئی سالوں میں ڈگریز کی برمار ہو گئی ہے پی ایچ ڈیز کی برمار ہو گئی ہے انویشن سفر ہے کوئی نیا عدب نہیں آرہا نیا شاعر نہیں آرہا نیا ڈراما پروڈیوز نہیں ہو رہا نئی مووی ایسی کوئی نہیں آرہی کسی بھی شعبے میں آپ سائنس میں چلے جائیے آپ آرٹ میں کلچر میں چلے جائیے وہ اقبال کا پیغام جو جدت کی طرف اور افکار تازہ کو ویلکم کرنے کی بات کرتا ہے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا سو صرف نو نومبر منا لینا اور مشاعرے کر لینا اقبال کے شعر سنالینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاکی سے کم نہیں ہے کیونکہ وہ میسج جو اقبال کا میسج ہے اگر نوجوان نسل اس سے واقف نہیں ہے آپ کا ٹیچر واقف نہیں ہے آپ کی آنے والی نسل واقف نہیں ہے میں چند دن پہلے الہمراہ میں چھا ملید اقبال صاحب نے ایک میرا سیشن رکھا ہوا تھا اور وہاں پر میں نے اپنا ایک ذاتی سرویج جو گورمنٹ کے ایک ڈیپارٹمنٹ میں میں پڑھاتا رہا اس کا پرانا نام تو ڈی ایس ڈی تھا اب اس ڈیپارٹمنٹ کو کیوئی ای ڈی کہتے ہیں اس میں گریڈ ستنہ سے گریڈ بیس کے جو ٹیچر اور ہیڈ ماسٹرز ہیں ان کو میں نے سات سال پڑھایا یہاں میں نے سرویج کنڈکٹ کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا یہ جو بڑا معروف شیر ہے نمان اقبال صاحب اس شیر کے تشریح میں نے کوشش کی کہ لوگ مجھے اس کی تشریح کر کے دیں گریڈ ستنہ سے بیس کے ہمارے آفیسرز میں بڑے دک کے ساتھ ہوں گا نائنٹی پرسنٹ کو خودی کا مطلب اور معنی نہیں بتا بڑی تعداد نے اس کی جو تشریح کی وہ خلاصے والی بڑی ستے قسم کی تشریح تھی اگر ایک شخص کی اپنی خودی بیدار نہیں ہے وہ خودی کا درس کیسے دے سکتا ہے اگر کسی کو خود خبر نہیں ہے کہ خودی ہے کیا خودی کتنی کتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ خودی کا اثر ہے نہان لا الہ الا اللہ وہ ہر جگہ خودی خودی کا درس اقبال ہمیں دے رہا ہے وہ درس اگر ہم سمجھے بغیر ایک قوم بنانا چاہے ایک ملت کو قرستہ بتانا چاہے کوئی ہم سمت دینا چاہے وہ ممکن نہیں ہے میں یہ بھی آپ سب سے گوش گزار کروں کہ جتنا میں نے مغرب کا سارا سیلپ ہیلپ کا اور موٹیویشن کا لیبریچر پڑھا اس میں سب سے بڑی کمی میں نے دیکھی ہے کہ اس میں توحید نہیں ہے اس میں قوانین فطرت کا تذکرہ ہے لیکن ان قوانین کو بنانے والی ذات ببرکت رب کی ذات اس کا تذکرہ نہیں ہے وہ قانون سے اوپر نہیں دیکھ سکتے کہ ان قوانین کو اس گریوٹی کو اس لا آف اٹریکشن کو ان تمام قوانین کو بنانے والا کون ہے لیکن وہ سارے کا سارا پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلپ ہیلپ کا لیٹریچر بڑا طاقتور ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیلپ ہیلپ کی موڈرن کتاب کو دیکھ لیجئے اس کے ہزاروں اڈیشن نومان صاحب نکل جاتے ہیں میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پچھلے دو سال پہلے کتاب آئی فائیو ایم کلب یہ روبن شرما کی کتاب ہے جو کہیں نہ کہیں جو صبح کا وقت ہے اس کے اٹھنے کے فائدے بتاتا ہے دو سو تین سو صفات کی کتاب میں اب تک اس کے ہزاروں اڈیشنز جا چکے ہیں دنیا میں کتنے فائیو ایم کلب بن چکے ہیں لیکن اگر آپ اقبال کی شاعری نکالے جو وہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کے سارے درویش دنیا کے سارے بڑے بندے دنیا کے سارے بڑے لیڈرز دنیا کے سب بڑے انسان ان کو اگر کوئی چیز میسر آتی ہے ان پہ اللہ کوئی عنایت کرتا ہے تو ان کو رات کی عبادت تحجت اور جو نالہ ہے اور جو فریاد ہے اور رب کے بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنا وہ نصیب ہو جاتے ہیں وہ کیا اقبال کا جو سپ اٹھنے کا پیغام ہے وہ فائیو ایم کلب سے بڑا نہیں ہے کیا ہم سب پہ لازم نہیں تھا ہم کوئی ایسا لٹریچر بھی بناتے جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا ہوتا جو سیلف ہیلپ کا ہوتا جو موٹیویشن کا ہوتا کیا کوئی اچھی سی کتاب لیڈرشپ کی ہم جان سی میکسول کی پڑھتے ہیں ہم دنیا کے بہترین رائٹرز کی پڑھتے ہیں کیا اقبال کے افطار کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے نصاب میں لیڈرشپ کی کچھے کتاب شامل نہیں کرنی چاہیے تھی کیا ہمارے تمام کے تمام ٹریننگ انسٹیوٹس وہ کاکول ہو وہ سیبل سبیسس اکیڈمی ہو وہ سٹار پالج ہو وہ تمام جوڈیشل اکیڈمیز ہو کیا یہ لازم نہیں تھا کہ ایک نصاب کی ایسی کتاب گرومنگ کی ایسی کتاب جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے اقبال بڑے اچھے وکیل بھی رہے ہیں ان کے تمام کے تمام کیسز کو وہاں پڑھا دیا جاتا جو انہوں نے کبھی جیتے یا انہوں نے کبھی لڑے یا ان کی افطار کا کوئی ایک تھوڑا سا میٹیریل بنا کے وہاں پر لازم شامل کیا جاتا کیا لازم ہوتا کہ سٹار پالج میں اور ککول میں بھی کوئی ایسی چیز ایسا نصاب ہم بناتے ڈیزائن کرتے جو گرومنگ کا نصاب ہے اور اس میں افطار جو ہیں وہ اقبال کے ہیں تو کیا انقلاب نہیں آنا تھا کیا سیول سروس اکیڈمی میں لازم نہیں تھا کہ وہ لیڈرشپ پڑھاتے یا ایڈمیسٹریشن کی بات کرتے یا پھر پاور ڈسٹریبیشن کی بات کرتے یا دورن کرنے کی بات کرتے تو جو اقبال کے افطار موجود ہیں وہاں سے کوئی ایسنس نکال کے ایک کتابی شکل وہاں بھی موجود ہوتی ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ سب کا سب لیٹریچر جو دنیا میں کئی زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے ایک پالا کو ان لوگ کی ہے یہ الکیمیسٹری نمان صاحب چھپن زبانوں میں ترجمہ ہو گئی ہے کیا ہم پہ لازم نہیں تھا کہ اقبال کا کلام وہ کمز کم ساٹھ ستر زبانوں میں اب تک ترجمہ ہو چکا ہوتا ہے میرے ایک بڑے اچھے دوست ہے ان کا تعلق سے آلکورٹ سے ہے فاجہ صاحب ہے بزنس کرتے ہیں ماسکو میں ہوتے ہیں انہوں نے کوئی میڈیٹیشن کا کورس جوائن کیا مہترمہ جو تھی جو سکھانے والی وہ رشین تھی اور بڑی بہترین خاتون تھی ان کو انگلیش بھی لکھی لیا آتی تھی تھوڑی بہت اردو بھی جانتی ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو فاجہ صاحب تھے انہوں نے کلاس میں تذکرہ کیا کہ میرا جو میری پیدائش ہے اور میرا جو شہر ہے جہاں میں پیدا وہ پاکستان کا وہ شہر سیالکورٹ ہے تو وہ بتانے لگے کہ وہ مہترمہ جو بی برٹھ رشین تھی اور اس کو میڈیٹیشن کی وہ گروہ تھی اس نے میرا عدب کرنا شروع کر دی تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کا شاگرد ہو آپ میری استاد ہے آپ میرا عدب کیوں کر رہی ہیں تو اس مہترمہ نے کہا کہ اس کی وجہ اقبال ہے وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے اقبال کو پڑھا اس نے کہا جی میں نے اقبال کو پڑھا اس کے بات پتہ لگا کہ اگر مشرق پہ کوئی قدرت نے احسان کیا تو وہ احسان کا نام اقبال تھا مشرق پہ اگر اللہ نے کوئی رحمت کی تو اس کی شکل بہترین شکل اقبال تھا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک میڈیٹیشن کا استاد وہ بھی اقبال کو اگر پڑھتا ہے تو کس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اقبال کے شہر سے تعلق رکھنے والے قواعدہ صاحب تاجب کرنے لگ پڑھتا ہے تو ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے کہ کونی سطح پر ہم یہ چھٹی منا لیتے ہم اس کی کچھ تقریب رکھ لیتے لیکن ہم سنجیدہ یہ سوچیں کہ کس طرح سے اقبال کے افکار کو ہم نساب میں شامل کرسکیں کس طرح سے اقبال کے افکار سے ہم وہ نئی سوچ جسے بار بار اقبال ایک کہہ لیجیے افکار تازہ کہتا ہے وہ ہم دے سکیں اور انوویشن کو انکریج کرسکیں سب سے بڑھ کے خودی کا پیغام جو سلف دسکوری کا اپنی سپرنٹ کو جاننے کا اپنے بہتنین پوٹنشل کو جاننے کا میں نے بچوں سے نومان صاحب ایم بیئے کے بچوں سے بڑی جگہ یہ پوچھ ہے کہ آپ کے سولہ سال کی تعلیم میں کسی ایک ٹیچر نے خودشناصی کی بات کی ہے معافی کے ساتھ کہوں گا مجھے آج تک جواب ہانے ملا ہمیشہ ہوں کہتے ہیں یہ ہوتی کہ خودشناصی چیز کی ہے انہیں کوٹیشنز یاد ہیں انہیں جملے یاد ہیں لیکن انہیں کوئی بیدار دماغ بیدار دل اور بیدار انسان نہیں ملا جو ان کو بیداری کا سبق دے سکے بہت بہت شکریہ آپ سب